بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو ریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حرام سے ہے یا حلال سے نہیں ہے حدیث مبارکہ صحیح بخاری تفصیل سخاب نظر آتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر کامیڈی کے صدر صلی اللہ ٹیارس فاجہ محمد مجیب الدین اردو اکیڈمی چیرمن نامزد اردو دا حلقوں نے خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ اردو اکیڈمی کی عظمت رفتہ کو بحال کریں گے انٹر میڈیر اور اسی سی کے نتائج کامیابی کا تناسب اتمنان پر افرادشی نے انٹر میڈیر سال دوبہ میں نو سو پانسٹ نشانات حاصل کی نرمزلے کی طالبان طوبہ زیف نے تیم کی اٹنزیں اسی سی میں امتیازی کامیابی حاصل کی دو مشتبہ افراد کی گرفتاری گستاج پر متعدد چوریوں کا انکشا چار مخدمات در دیر لڑھ روپی مالی تھی مصرخہ زیورات برابر یہ ملزمین مخفل مکانوں کو اپنا نشانہ بنا کر چوریوں کا اٹھتکاف کر دیتے بھائیسہ میں میں نے جیویٹھا لڑی کے ہاتھ کو شادی مبارک اور کلیا نرکس بی چیکوں کی تقسیم اور نے کہا کہ یہ ملک کی سب سے منفرد اسکی میں جس سے کئی غریب و مستعق قاندان استفادہ کر رہے ہیں اب خبریں تفصیل سے خواجہ مجیبودین اردو اکیڈمی تلنگانہ کے چیرمن نامزل اردو حلقوں میں مصررت کی لہر محمد خواجہ مجیبودین سے اردو حلقوں کو بے شمار امید وابستہ وہ اردو اکیڈمی کی عظمت رفتہ کو بہار کریں گے اور اس کی تمام اسکیمات کو اثر انو شروع کریں گے یہ امید کی جا رہی ہے زلہ کامرڈی سے تعلق رکھنے والی ہر دل عزیز شخصیت صدر زلہ ٹی آر ایس خواجہ مجیبودین کو ریاستی وزرعالہ کیسیار نے احکامات جاری کرتے ہوئے ریاستی اردو اکیڈمی کا چیرمن نامزد کیا ان کی نامزدگی کی تعلق ملتے ہی تمامی اردو دا حلقوں میں مسررت کی لہر دوڑ گئی حالانکہ کچھ عرصے سے اردو اکیڈمی کی سرگرمیاں تاتل کا شکار بنی ہوئی تھی اردو اکیڈمی کے زیر احتمام چلائے جانے والے لیبریریز اور کمپیوٹر ٹریننگ سینٹرز کو مینریٹی ویلفار ڈپارٹمنٹ کے سپریٹ کر دیا گیا تھا اس طرح اردو اکیڈمی کا وجود یا آدم وجود بے مقصد ہو کر رہ گیا تھا اردو اکیڈمی محض ایوارڈ دینے کا ادارہ بند کر رہ گیا اور یہ ایوارڈ بھی پیروکاروں کو کسی بڑے لیڈر کی سفارش پر دیے جا رہے تھے مگر یہ سلسلہ کافی عرصے سے بند پڑا ہوا ہے الغرض اردو اکیڈمی اس وقت شجر بے سمر ثابت ہوئی یعنی ایسا درخت جو دیکھنے میں خوبصورت تو ہے مگر کسی کام کا نہیں جس سے کسی کو کوئی پھل حاصل نہیں ہوتا خواجہ مجیب و دین کے چیئرمن اردو اکیڈمی بنائے جانے سے کچھ امیدیں جاگی ہے حالانکہ اردو سے خواجہ مجیب کا کوئی قریبی تعلق نہیں مگر وہ اردو دا گھرانے کے چشم و چراغ ہے اور اردو سے محبت وہ انصیت رکھتے ہیں لہٰذا ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اردو اکیڈمی کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے میں اہم رول انچام مجیب و دین وزیراعلا کیسیار ایمل سی کے قویتہ اور وزیر داقلہ محمد محمود علی کے خریبی حلقوں میں شامل ہے لیکن ان کے بالکل خریبی مراسم ٹی آر ایس کی بیک بون یعنی ریڈ کی ہڈی کے ٹی آر سے بہت ہی قریبی وہ مخلصانہ مراسم ہے لہٰذا خوی امید ہے کہ اگر خواجہ مجیب و دین اردو اکیڈمی کی تمام سابقہ اسکیمات کو بحال کرنے اور اس کے فنڈ میں اضافہ کرنے اور مزید نئی اسکیمات کو روبے عمل لانے کے لیے کیٹی آر کی ذہن سازی کریں گے تو اس کے مضبط نتائج برامت ہوں گے کیونکہ جواز سال ریاستی وزیر کیٹی آر ایک فال وہ ذہین وہ سیکلر ذہن قائد ہے اور ان کے اندر کچھ کر دکھانے کا زبردست جذبہ موجود ہے امید ہے کہ خواجہ مجیب و دین اپنے فرائض کو انتہائی عظم و استقلال کے ساتھ پورا کریں گے ایڈیٹر عوام ٹی وی محمد نعیم خمر اور ان کا تمام عملہ خواجہ مجیب و دین کو ریاستی اردو اکیڈمی کا چیرمن نامزد کیے جانے پر دل کی امیق گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہے انٹر میڈیٹ میں افرا عرشی نے جملہ 962 نشانات لے کر شاندار کامیابی حاصل کی افرا مرزا افضل بے ایک تیجان کی بھتیجی ہے جبکہ نرمل کی اس اسی کی طالبہ طوبہ زیف نے اس اسی میں جی پی اٹن نشانات سے تاریخی کامیابی حاصل کی اور ان کو اسکول انتظامیہ نے تہنیت پیش کی یہ محمد متحق خمر کی ہمشیرہ نسبتی ہے اس تعلیمی سال کے اختتام پر انٹر میڈیر اور اس اسی کے نتائج منظر عام پر آئے کئی طلبہ نے شاندار مظاہرے کیے اور شاندار کامیابی حاصل کی عوام ٹی وی انتظامیہ و عملہ ان تمام طلبہ کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہے اور جن طلبہ نے ناکامی کا سامنا کیا ان سے خواہش ہے کہ وہ اپنی ناکامی سے خطئی مایوس نہ ہو کیونکہ بعض ناکامی ایک بہت بڑی کامیابی کی وجہ بن جاتی ہے تیمورلنگ نے چونٹی سے سبق لیا اور بہت بڑی ناکامی کو تاریخ ساز کامیابی میں تبدیل کر دیا ابتدائی مراحل میں اکثر ناکام ہونے والے طلبہ نے ایک عزم کیا اور محنت و استقلال سے جد و جہد کی اور پوری زینی ایک سوی کے ساتھ تعلیم حاصل کی اور تاریخ میں ایسے کارنامیں انجام دیئے جو اب تاریخ کا حصہ بنے ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو پھر ان تمام طلبہ سے جو اس سال ناکامی سے دو چار ہوئے ان سے ہمیں صرف یہی کہنا ہے کہ وہ حوصلہ نہ ہارے کیونکہ حوصلوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہم کامیاب طلبہ کو ایک بار پھر مبارک بات دیتے ہیں اور ان سے بھی خواہش کرتے ہیں کہ وہ اپنی کامیابی کے سفر کو جاری رکھے اور عالی تعلیم کے حصول تک خطے ہی نہ رکے ہماری نئے قواہشات اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اب یہاں ہم آپ کو یہ تلع انتہی مسارت کے ساتھ دے رہے ہیں کہ صدر صدائے اردو اور جنرل سیکریٹری سینئر سیٹیزن ویل فر سوسائٹی مرزا افضل بیک تیجان کے چھوٹے بھائی مرزا اجمل بیک کی دختر افرارشی نے انٹر میڈیل سارے دوم میں شاندار کامیابی حاصل کی انہوں نے ہزار کے منجملہ نو سو بانسٹھ نشانت حاصل کرتے ہوئے شاندار امتیازی کامیابی حاصل کی ہے ان کی اس کامیابی پر تایا مرزا افضل بیک اور ان کی اہلیہ کے علاوہ والدین اور بھائی مرزا فیصل بیک اور دگر تمام ہی افراد خاندان اور عزیز و خارب اور بیک برادران کے دوست و احباب نے افرارشی کو مبارک بات دی اور دعاوں سے سرفراز کیا کہ اللہ ان کے مستقبل کو تابناک بنائیں اسی طرح نرمل زلہ مستقر سے تعلق رکھنے والی ہونہار وہ ذہین ترین طالبہ طوبہ زیف نے جی پی ای ٹین حاصل کرتے ہوئے شاندار کامیابی حاصل کی ان کو تمام مضامین میں جی پی ای ٹین حاصل ہوا ان کی شاندار کامیابی پر اسکول انتظامیہ نے تہنیت پیش کی اور اسکول اساتعزہ اور والدین کا نام روشن کرنے پر دلی مبارک بات پیش کی واضح ہے کہ طوبہ زیف دکتر سید روف ساکر نرمل بچپن سے ہی تعلیم سے زبردست رقبت رکھتی تھی ان کی محنت وہ لگن کو دیکھ کر ان کے والدین اور بھائی سید یاسر اور بڑی بہن امیرہ انوف ان کی حاصلہ افضائی کرتے رہتے تھے ان کی شاندار کامیابی پر تمام ہی افراد قاندان بشمول والدین کے علاوہ تایا سید ایوب اور تمام دیگر رشتہ داروں نے دلی مبارک بات پیش کی واضح ہے کہ طوبہ زیف محمد متحر خمر فرزد محمد نعیم خمر کی ہمشیرہ نزبتی ہے محمد نعیم خمر نے طوبہ زیف اور افرادشی کو دلی مبارک بات پیش کی اور ان کے درخشہ و تابناک مستقبل کے لیے دعاوں سے سرفراس کیا فورٹان پولیس نے تنقی کے دوران دو مستوہ افراد کو حراست میں لے لیا خوستاج کے دوران انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ چوری کی متعدد بارداتوں کا ارتکاب کر چکے ہیں اے سی پی وینکر ڈیش والوں نے بتایا کہ ان کے قبضے سے دیر لاکھ روپی مالیتی تلائی و نقرائی زیورات برامت کر لیے گئے ہیں فورٹان ایسائی صندیب نے بورگوں پی میں تنقی کے دوران مستوہ حالت میں گھومنے والے دو افراد کو پکڑ کر پوستاج کی صبح تین بجے کے پکڑے گئے ان افراد نے کوئی تشفی بخش جواب نہیں دیا جس پر ان کا شک مزید گہرا ہو گیا اور ان کو فورٹان پولیس ٹیشن لاکر سختی سے پوستاج کی گئی جس پر سنسنی قیز ان کے شاف ہوا کہ یہ دونوں چوری کی مختلف وارداتوں میں ملویس ہیں اے سی پی وینکر ڈیش والوں نے اس کیس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ جی رمیش عمر تیس سالہ جن کم پلی بکنور منڈل کامر اڈی اور جی کرن عمر اکیس سال ساکن سالم پیٹ بودھن نظام آباد اکم جولائی کی صبح تین بجے بورگوں پی میں مشتبہ حالت میں گھومتے ہوئے نظر آئے جس پر اس سائی فورٹان سندیب نے ان سے پوستاج کی اور تشفی بغ جواب نہ ملنے پر حراست ملے لیا انہوں نے چار سرقے کی وارداتوں کا اعتراف کیا ان میں جی رمیش نام ملزم اس سے قربی پی ڈی ایٹ کے تحت جیر میں محروس رہ چکا ہے لیکن اس کے روئے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ پہلے ہی کی طرح سرقے کی واردات انجام دے رہا ہے اے سی پی نے بتایا کہ یہ دونوں مختلف معاذجات میں مقفل مکانوں کو اپنا نشانہ بناتے رہتے ہیں نظام آباد اور ڈیچ پلی میں متعدد وارداتوں میں وہ شامل رہے ان پر چار مقدمات درج کیے گئے ہیں اور ان کے قبضے سے تلائی اور نقرائی زیورات کو برامت کر لیا گیا ہے جس کی مالیت قریب دیر لاکھ روپیے بتائی گئی ہے ان منظمین کی گرفتاری میں اور تحقیقات میں سی آئی کے کرشنا اے سائی ساندیب اے سائی اور کارنس ٹیبلز نے اہم رول انچام دیا وقتے کارنس ٹیبلز تلائی اور مانچ پر کارنس ٹیلبز باشی اور کارنس ٹیبلز پہر دیiau تلائی اور کارنس ٹیبلز پہر کردکتے ہیں اور مکم دردت کے مانچ پر کارنس ٹیبلز موسیقی نبیرہ اعلیٰ حضرت علمہ مولانا مفتی الہاد سلمان رضا خان نے پڑھا بادیزہ ریان فنکشن حال میں عشائیہ کا احتمام کیا گیا جس میں شہر کے اکابرین ہو خائدی اور صحافیوں نے شرکت کی اور نوشہ و عروض کے علاوہ ان کے والدین کو مبارک بات اور دعائیں دی صدرزلہ ملاد کمیٹی نظام آباد کی دکھتر کا نکاہ مسجد رشیدیہ مجاہد نگر میں انجام پایا اجاب و قبول کی کاروائی مقامی قاضی نے انجام دی جبکہ خود بہن نکاہ شہزاد اعلیٰ حضرت علمہ حضرت سلمان رضا نے پڑھا اور آقیدین کے حق میں دعائیں قیر کی اور خوشگوار ازواجی زندگی کے لیے دعائوں سے سرفراس کیا نوشہ کے ایک اور بھائی کا نکاہ بھی اسی بابرکت محفل میں انجام پایا حضرت علمہ مولانا مفتی الہاد سلمان رضا نے آقیدین کنیس فاطمہ بنت عبدالرشید رضوی اور نوشہ محمد سمسم رضا فرزند عبدالحمید رضوی کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا کہ نکاہ سنت محمدی ہے اور آقیدین پر نکاہ کے بندھن میں بند جانے کے بعد ایک دوسرے کے حقوق واجب ہو جاتے ہیں اور دونوں کو ہی شرعی احکامات کے تحت ان حقوق کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس جوڑے کو حقوق کی ادائیگی کا اہل بنائیں ان کے جوڑے میں محبت و برکت دے اور خوشگوار ازواجی زندگی سے سرفراس فرمائیں بعد ازا ریان پیلس سارنگپور میں پور تکلف اشایہ کا احتمام کیا گیا جس میں مفتیان علماء اکرام حفاظ اور آئیمہ و موزنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس کے علاوہ شہر کے اکابرین و خائدین نے شرکت کی اور آقیدین کو دعاوں سے سرفراس کیا اس تقریب کے اہم شرکہ میں سابقہ میر ڈی سنجے اور صحافی برادران ایڈیٹر عوام ٹی وی محمد نعیم خمر ایڈیٹر مہور نظام آباد محمد غوز نمائندہ راشتریہ سہارا امب ماجد نمائندہ رہنمائی دکن احمد علی قان ایڈیٹر تبصیرہ نیوز لطیف علیم الدین نمائندہ مہور نظام آباد کے علاوہ سیاسی خائدین کورپیٹرز ماجد صدیقی میر سمیر علی اور سابقہ کورپیٹر محمد مزبہ الدین محمد احمد اور دیگر شامل تھے ان تمام نے عروس کے والد محمد عبدالرشید رزوی اور نوشہ کے والد عبدالحمید رزوی کے علاوہ نوشہ محمد سمسام الدین کو دلی مبارک بات پیش کی اور نیک قواہشات کا اظہار کیا ناظرین یہاں لیں گے چھوٹا سبقہ ایکسلہ 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 بیرم مالک میں آرہ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلبہ کے لیے ایک اہم خوش خبری ایکسلہ ایڈوکیشن گروپ کی جانب سے ایسے طلبہ کی کامیہ پرینمائی کی جائے گی اتوار دین جولائی کو ایکسلہ ایڈوکیشن گروپ کی جانب سے کوٹل حریتہ اندورینن میں انٹرنیشنل ایڈوکیشن فیر کا انعقاد عمل ملایا جا رہا ہے تو پھر دیر نہ کیجئے دنیا کی بیس مشہور یونیورسٹی میں داخلے کے لیے انٹرویو کے لیے تشریف لائے منتقب طلبہ کو اسکورشپ کی سولت بھی فرام کی جائے گی مزید تفصیلات کے لیے رب پیدا کیجئے سیلفون نمبرہ نائن ایٹ فائی ڈبل فور ٹیبل ٹو ڈبل فور اور ایٹ نائن ڈبل سیون نائن فور ٹو فور ڈبل سکس پر رب پیدا کر سکتے ہیں ترقی کی تیز رفتار منزلیں تیہ کرنے والا اور اولیاء طلبہ کا بھرپور اعتماد حاصل کرنے والا انسپائر اسکول برکت پورا میں داخلوں کا سلسلہ چاری ہے نرسری تائیٹ کلاسس میں داخلے کے لیے فوری رب پیدا کریں انسپائر اسکول کی اہم خصوصیت جو والدین کے لیے حوصلہ افضاء اور نونحالوں کے مستقبل کو تابناک بنانے میں اہم رول انجام دے گی طلبہ کو مصابقتی ماحول سے ہمہن کرنے سیونت اور ایٹھ کے طلبہ کو نیٹ آئیٹی انٹی ایسی اور اولیمپیڈ کی تربیات فرام کی جا رہی ہے طلبہ کو پانس زبانوں انگریزی تیلگو ہندی اور اردو کے علاوہ عربی میں تجوید کے تعلیم دی جا رہی ہے انشاءاللہ مکمل تجوید کے ساتھ طلبہ کو تیسوہ پارہ مکمل یاد کروایا جائے گا اس کے علاوہ کمپیوٹر لیب لیبریری سیمنیر ہال اسمبلی ہال نمازگاہ کشادہ کلاسس روم ڈیجیٹل لیب کی سولت بھی موجود ہے جہاں طلبہ کو مختلف انہوں کی تربیات فرام ہوگی تجربے کر مشفق اساتذہ انتظامیہ کی راست نگرانی میں تدریزی خدمات انجام دیں گے اور نونحالوں کو زیور علم سے آراز تک کریں گے تو پھر دیر نہ کیجئے اپنے بچوں کے بہتر و درخشہ مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے انسپائر اسکول کی خدمات سے استفادہ کیجئے ہمارا پتہ یاد رکھئے انسپائر اسکول روبرو علمرا فنکشن حال برکت پورا نظام آباد مزید تفصیلات کے لیے رب پیدا کرے سیل فون نمبرہ ڈیبل ایٹ نائن سیون زیرو سکس نائن زیرو فور سیون یا سیون زیرو وان تری ٹو ایٹ فائی وان ٹو فور پر رب پیدا کیا جا سکتا ہے ہمارا مشن تعلیم یافتہ سال معاشرہ جہاں ہمارے بچے اصری تعلیم کے بعد دینی تعلیم سے محروم نہ رہے آپ کے بچوں کے دھرکشاں مستقبل کے لیے ایک منفرید اسکول جہاں سبق رٹایا نہیں بلکہ ذہن نشین کروایا جاتا ہے ویڈیا کائنمنٹ ہائی اسکول عرصہ پلی نظام آباد جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل و تفریح کے ذریعے طلبہ کیفتی صلحیتوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے کلاس رومز میں طلبہ کی کمتعداد تجربہ کار مشفیقہ ساتھ ازہ پشادہ امارت مسیح میدان اور ڈیجیٹل تعلیم کا جدید واسری تعلیمی نظم اپنے بچوں کے کامیاب مستقبل کے لیے اپنے بچوں کا داخلہ ویڈیا کائنمنٹ ہائی اسکول عرصہ پلی نظام آباد میں کروائیے ہمارے پاس نرسری سے اسے ستک کا تعلیمی نظم ہے اور ہم کوئی ایڈمیشن فیز نہیں لیتے تو یاد رکھئے ویڈیا کائنمنٹ ہائی اسکول عرصہ پلی نظام آباد سیل پھون نمبر نوٹ کل لیجیے 9381353009 ویڈیا کائنمنٹ سکول انگلیش میریم نرسری ٹینتھ کلاس تیلنگانا پربوثوام چے گھٹتینچ بڑیندی free admissions no donations اپنی مار ویڈیا سمسطنی اننی حنگولتو کودینا باوانانگ مارچ بڑیندی مار ویڈیا کائنمنٹ سکول نی تپک کونڈا سندر شنچن مار ویڈیا کائنمنٹ سکول سیمری ترگتل کو پلی ویڈیا بودھنا دیجیٹل کلیش رومز کمپیٹر لیب سوکریم کلدو سویشالمین آٹس تلم admissions کو رکو سمپردین چندی کرسپونڈنٹ اینڈ پرینسپل ایدیا کانمنٹ سکول سیل پھون نمبر نوٹ کلیجیے 93813530090 وقف کے بعد دوبار آپ کا ایک ارمکتم ہے دیویزن تیس میں دس لاک روپیے کی لاغت سے بیٹی سڑک کی تعمیر میر بلدیا نیتو کرن نے افتتہ انچام دیا محمد شکیل احمد نے بتایا کہ ڈیویزن میں اب تک بے شمار کاموں کی تکمیل ہو چکی ہے بعض سڑکوں کا افتتہ ہو چکا ہے اور جلد ہی ان کے تعمیری کام شروع ہوں گے ڈیویزن تیس میں مدرسہ غیس الورا کے سامنے والی سڑک کے تعمیری کاموں کا غاز ہوا اس سڑک کی دس لاک روپیے کی مالت سے سی سی ڈرین کی حیثیت سے تعمیری کام عمل میں لائی جا رہے ہیں میر بلدیا نیتو کرن نے تعمیری کاموں کا افتتہ عمل میں لائے اس موقع پر ڈیپٹی میر محمد دریس خان صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد اور ڈیویزن تیس کے انچارج کارپیٹر محمد منور علی بھی موجود تھے ڈیویزن تیس کے انچارج کارپیٹر محمد سلیم نے مہمانوں کا استقبال کیا انہوں نے کہا کہ ان کے ڈیویزن میں اب تک بے شمر کام انجام پا چکے ہیں اور مزید کام بھی جلد مکمل کیے جائیں گے صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد نے کہا کہ آج ڈیویزن تیس اور اکتیس میں دس دس لاکھ روپیے کی مالیت سے بیٹی سڑکوں کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے ان ڈیویزنوں میں بے شمر کام موجود ہے اور ہمارے کارپیٹر ان کاموں کی ممکن حد تک تکمیل کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ڈیویزن تیس میں کئی کاموں کا افتتہ ہو چکا ہے اور بعض بیٹی سڑکوں کا ایمیلے کے ہاتھوں افتتہ عمل میں آیا ہے لیکن ان کاموں میں تاخر ہوئی ہے لیکن جلدی ان کاموں کی بھی تکمیل کی جائے گی اس سلسلے میں گتے دار کو توجہ دلائی جائے گی اس پروگرام میں ایمو اور ٹی آر ایس قائد محمد عبدالسامی بھی موجود تھے آج جیزن نمبر تیس اور اکتیس اور ٹی پی میں پتہ نم پرگرپی کے دہت ان جیزوں میں جو کام ہو رہا ہے اس پر آئے میں محمان ہمارے میڈام نیتوکر میڈام صاحبہ کے مہلے کے عوام کی طرف سے شکریہ عذا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی مسئلتیت کے باوجود یا ٹیم نکالا عوام سے ہم یہ وعدہ کر دیں کہ جیسا کہ کام ڈیویزن نمبر تیس اور اکتیس میں بہت سارے کام کرنے باقی ہیں جیسا کہ اور بھی پرانے ڈیوزن سے اس کو اگر نظر میں رکھتے ہیں تو ہمارا فوکس ہے کہ تیس اور اکتیس میں جیزا سی جیزا کام ہو ڈیویزن اکتیس میں آئیشہ مسجد کے سامنے دس لاکھ روپیے کی لاغت سے بیٹی سڑک کے تعمیری کاموں کا پاس میر بلدیا نیتو کرن نے افتتان جان دیا اس موقع پر ڈیپٹی مہر محمد ادریس خان صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد کے علاوہ دکھر موجود تھے انچارش کارپیٹر محمد منور علی نے بتایا کہ جلدی مزید کاموں کا آغاز ہوگا ڈیویزن اکتیس میں آئیشہ مسجد سے متصل روڈ جو نیا بریج روڈ کو جوڑ دی ہے اس کی بیٹی روڈ کی حیثیت سے تعمیر کے لیے میر بلدیا نیتو کرن نے کاموں کا افتتان جان دیا اس موقع پر ڈیپٹی مہر محمد ادریس خان صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد کارپیٹر محمد سلیم کے علاوہ محمد عبدالسامی وہ دیگر موجود تھے اس موقع پر ڈیویزن اکتیس کے انچارش کارپیٹر محمد منور علی نے مہمانوں کا استقبال کیا اور بتایا کہ میر بلدیا اور مجلسی قائدین کے تاؤن سے ان کے ڈیویزن میں بے شمار کام انجام پا چکے ہیں اور اب مسجد عائشہ سے نئے بریشت تک بیٹی روڈ کی جملہ دس لاکھ روپیے کی مالت سے تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے اس کے علاوہ جلدی مسجد نئے کام بھی شروع کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ عوام مسائل کی ایک سوی کے لیے وہ ممکنہ مسائی کریں گے انہوں نے صفتہ تقریب کے تمام شرکہ سے اظہار تشکر کیا اور ان سے مستقبل میں بھی اسی طرح کے تاؤن کی امید ظاہر کی اور کہا کہ جلدی مزید کاموں کا آغاز ہوگا آج الحمدللہ یہ جو عائشہ مالی کی اس سے پہلے پٹ نمبر گدی بھرامی جو سیکشنگ پری کئی کری تھی اور آج اس کا یہاں کی تندر پر ہو گیا ہے کل سے انشاءاللہ کام چالے ہو جائے گا اور آج ہمارے میر شاہب اور ہمارے ڈکٹی میر شاہب صدر شاہب لوگ میندوں سے اس طرح سے یہ کام چالے ہو گیا ہے انشاءاللہ کل سے کام چالے ہو گا دیویزن پچپن میں دس لاکھ کی لاغت سے بیٹی سڑک کی تعمیر میر بلدی انیتوکرہ نے تعمیری کاموں کا افتتہ انجام دیا انہوں نے کہا کہ شہر میں بے شمار ترقیاتی کام انجام پا چکے ہیں اور مزید کام جاری ہے محمد نصیر نے بتایا کہ ان کے ڈیویزن میں کروڑ روپیے مالیتی کام انجام پا چکے ہیں ڈیویزن پچپن میں دس لاکھ کی لاغت سے بیٹی سڑک کے تعمیری کاموں کا افتتہ عمل میں آیا اس ڈیویزن کے کارپریٹر محمد نصیر نے مہمانوں کا استقبال کیا میر بلدی انیتوکرل نے ناریل توڑ کر سڑک کے تعمیری کاموں کا افتتہ انجام دیا اور بتایا کہ شہر کے تمامی ڈیویزنوں میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے ایمیل ایربن بیگلہ دنش گپتہ شہر کی ترقی کو لے کر سنجیدہ ہے اور اب تک کروڑ روپیے کی لاغت سے بے شمار ترقیاتی کام انجام پا چکے ہیں اور اب شہر نظام آباد ایک خوبصورت وہ دیدہ زیب وہ صاف سترہ شہر بن کر اُبھر رہا ہے اور بہت جلد ریاست کے خوبصورت شہروں میں نظام آباد کا نام بھی شامل ہو جائے گا ڈیویزن پچپن کے کارپریٹر محمد نصیر نے بتایا کہ ان کے ڈیویزن میں اب تک بے شمار کام انجام پا چکے ہیں اور جلدی مزید ترقیاتی کام انجام پائیں گے اس پروگرام میں ڈپٹی میر محمد ادریس کان اور صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد کے علاوہ انچارچ کارپریٹر محمد منوور علی وہ دگر موجود تھے پدلکشل پٹن پرگتی فانڈ تو نی ایک بیٹی روڑ اللہ گے موپے پا ڈیوزن لگوڑا پدلکشل پانڈ تو ایک بیٹی روڑ اللہ گے آباد ایوزن لگوڑا پدلکشل تو ایک سی سی روڑ مٹے موپے لکشل پورتی گا موڑوں روڑ لانو ہی روزین آگے شنجر ایڈ جرگیندی مر ای کارکرمم لوں ڈچے سٹ وانٹی ڈیپٹی مئر ایڈریس بھائیگار کی اللہ گے پور لیڈر شکل بھائیگار کی ستانی کا کارپوریٹر لگو اکرکی بیٹیس میں ٹونٹی مطم کالنی واس لندر کی گوڑا منس کورتی کا میندانیا وادل اللہ گے شبہ کانکشل تلیز روپنے اسمبلی بھینسہ کے ہاتھوں کلیالا لکشمی کے اسی اور شادی مبارک کے بچے نو چیکوں کی تقسیم بھائیسہ میں منقضہ ایک پورا سر تقریب میں ایمیلے جی ویٹھل ریڈی نے یہ چیک استفادہ کنندگان کے حوالے کیے اور کہا کہ ملک کی سب سے منفرین اسکیم ہے جس سے ریاست کے کئی مستعی قاندان استفادہ کر رہے ہیں آج بھائیسہ شہر کے کلیالا منڈپم میں شادی مبارک کو کلیالا لکشمی اسکیم کے چیکوں کی تقسیم رکنے اسمبلی مدھول وزلہ ٹی آر ایس پارٹی جی ویٹھل ریڈی کے ہاتھوں عمل میں لائی گئی جس میں شادی مبارک کے پچے نو چیکس اور کلیالا لکشمی کے اسی چیکوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی اس موقع پر رکنے اسمبلی مدھول جی ویٹھل ریڈی نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ حکومت غریب عوام کی ہر طرح سے مدد کرتے ہوئے سنیرے تیلنگانہ کے خواب کو پورا کرتے ہوئے ہر طبقے کی فلاہ و بہبوت کے لیے کام کرتے ہوئے راحت پہنچا رہی ہے کیونکہ تیلنگانہ ریاست میں جو چیف منسٹر کیسی ایر کی طرف سے جو اسکیمات متعارف کروائی گئی ہے وہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے بعد ازا انہوں نے کہا کہ کچھ سیاسی خائدین کی جانب سے ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں جو سراسر غلط ہے اس بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ حکومت کی جانب سے بھینسہ شہر میں مسلم شادی خانے کے لیے پینتالیس لاکھ روپیے کی منظوری عمل میں لائی گئی جس کی تعمیر بہت جلد کی جائے گی اس کی تعمیر کے لیے کنٹا ایریا جگہ کا انتخاب کیا گیا جلدی اس زمین کی معلومات کرنے کے لیے اوہدداروں کو بھیج کر اس کی تفصیلات حاصل کرتے ہوئے تعمیری کاموں کا آغاز کیا جائے گا اس کے علاوہ اس موقع پر بھینسہ ٹان صدر محمد فاروق احمد صدیقی نے بھی اس دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت اپنے دور اقتدار سے عوام کو راحت پہنچانے کے لیے کئی ایک اسکیمات کو عمل میں لاتے ہوئے غریب عوام کی مدد کر رہی ہے جس کی مثال آج خود شادی مبارک اسکیم کلیانا لکشمی اسکیم ہے اس اسکیم کے تحت ایک لاکھ ایک سو سولہ روپیے کی مالی امداد کی جا رہی ہے اس اسکیم کے تحت آج لاکھوں کی تعداد میں غریب نوجوان لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے اس طرح کی اسکیمات دوسری ریاستوں میں کئی دیکھنے کو نہیں ملتی اس موقع پر بھائی سا تحصیل دار چندر شیکھر ریڈی مارکٹ کمیٹی وائس چیئرمن سید عاصف مجلس کی کانسلر عبد الماجد شیخ ابراہیم کوپشن ممبر کے علاوہ کسیر تعداد میں ٹھی آر ایس پارٹی قائدین موجود تھے شیخ ابراہیم کوٹس پارٹی قائد شہر اور آن این بائیں سارے موجود تھے شیخ ابراہم روز میں ٹھول کریں شیخ ابراہم موجود ہو رہاں شیخ ابراہم روز میں ٹھول کریں ہماری مائے بہنے جو ایک لاکھ روپے حاصل کر رہی ہے پورے ہندوستان کے اندر کوئی ریاست ہی سی ہے جہاں پر اس قریفے کی سکر میں دی جاری ہے مگر کیسی آج صاحب کی خیادت میں انہوں میں ہماری غریب مائے بہنوں کو بینسہ میں اردو گھر اور مسلم شادی خانہ تین سال سے لی کلال کا شکار ارازی کی فرامی میں پس و پیش کا معاملہ کانگریس قائد عبداللطیف نے زلہ کلیکٹر نرمل کو اے او کی توسس سے متعلیباتی مکتوب پیش کیا اور فیڈ فور ارازی کی فرامی اور شادی خانہ اردو گھر کی تعمیر کروانے کا متعلیبت کیا آج ریاستی ترجمان کانگریس پولنگ بوت وہ نرمل زلہ اقلیتی جنرل سیکریٹری ایم لطیف کی خیادت میں آج کانگریس پارٹی اقلیتی سل کا ایک زلہ وفاد نرمل کلیکٹر آفیس نرمل پہنچ کر کلیکٹر آفیس کے اے او کو ایک تحریری آداش پیش کرتے ہوئے اے او کو بتلایا کہ تین سال خبل تلنگانہ حکومت کی جانب سے بینسہ شہر میں مسلم شادی خانہ اور اردو گھر کے لیے بجٹ منظور کیا گیا تھا لیکن اب تک کوئی تعمیراتی کاموں کا آغاز عمل میں نہیں لیا گیا اگر اسی طرح کی صورتحال رہ گئی تو منظور شدہ دو کروڑ روپیے کا بجٹ واپس ہو جانے کا اندیشہ ہے جس پر اے او کلیکٹر نے وفاد کو تحقن دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس جانب آلہ حکام کو متوجہ کروائیں گے بعد ازا ایم لطیف نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت سے متعلبہ کیا کہ حلق مدھول میں اردو گھر اور شادی خانوں کا قیام جلدی عمل میں لائے جائے ایک مہینے کے اندر سنگے بنیاد کی کاروائی عمل میں نہیں لائے جائے گی تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو ریاستی سطح پر اٹھانے کا انتباہ دیا اس موقع پر سید گورے میاں، سابقہ چیئرمنٹ کنٹل منڈل، شیخ قاجہ میاں، چاک پلی، شیخ ارشد علی، سماجی کارکن و دیگر کانگریسی قائدین موجود تھے مدھول کے اندر یہ بجٹ جو سانکشن ہوا دو کارو روپیس جس کے اندر چاہوڑا، اندو خرے اور شادی خانے مدھول تعلقوں کے لئے تو اندو بہنسی کے اندر بھی شادی خانے کا خیام لانا بل کے میڈیا کی مادنے سے بات دی اور امیل ایمیتر ریٹیس سابقی بھی بات مانون ہیں تو بولا یہ مقصد ہے کہ جبکہ دو کارو روپیس بجٹ آکے ہے پھر یہ مسلمانوں کے کام کیوں نہیں ہو ہم اچھے کاموں کا سواگت کریں گے ہم گورنمنٹ کا اس میں تو شک نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے کام کیوں نہیں ہے ہر کاملیٹی کے کام ہونا اس کے خلاف نہیں ہے ہر کاملیٹی کا بھی کاس آنا پریورتان آنا یہ ہے اسیسی کے نتائج منظر عام پر آ چکے ہیں زلانہ ملک کو نتائج میں ریاست بھر میں دوسرا مقام آسل ہوا اس پر مسرد موقع پر بھائیسہ اسکول کی انتظامیہ اور اساتیزہ نے تعلیم حکام کو مبارک بات دی جبکہ ڈی او نرمل اور اساتیزہ نے زلانہ کلیکٹر نرمل مشرف علی فاروقی اور ایڈیشنل کلیکٹر ہنمن بورکھڑے کو تہنیت پیش کی ریاستی حکومت کی جانب سے دسوی جماعت کے نتائج جاری کیے گئے جس میں زلانہ نرمل کو ریاست بھر میں دسوی جماعت کے امتحانات کے نتائج میں دوسرا مقام حاصل ہونے پر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے نرمل زلانہ ڈسٹک ایڈیوکیشن آفیسر رویندر ریڈی اور اساتیزہ کی جانب سے نرمل زلانہ کلیکٹر مشرف علی فاروقی جائنٹ کلیکٹر ہنمن بورکھڑے اور ایڈیشنل کلیکٹر رام بابو کی شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی اس موقع پر نرمل زلانہ کلیکٹر مشرف علی فاروقی نے ریاستی سطح پر نرمل کو دسوی جماعت کے نتائج میں دوسرا مقام حاصل ہونے پر خوشی و مسررت کا اظہار کرتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا اس موقع پر انسار ساحل اسکول اسسسٹنٹ رام نراؤ ڈسٹک پی آر ٹی او ڈسٹک جنرل سیکرٹری نرندر بابو پی آر ٹی او صدر شیخ نبی کے علاوہ دگر موجود تھے اختتام سے خواب ہیڈلائن کامیڈی کے صدرزلہ ٹی ارس فاجر محمد مجیب الدین اردو اکیڈمی چیرمن نامزد اردو دا حلقوں نے خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ اردو اکیڈمی کی عظمت رفتہ کو بحال کریں گے انٹر میڈیئر اور اسسٹی کے نتائج کامیابی کا تناسب اتمنان بر افرارشی نے انٹر میڈیئر سال دوہ میں نو سو پانسٹ نشانات خاصل کی نرمنزلے کی طالبان توبہ زیف نے تیم کی اٹین سے ایس ایسی میں امتیازی کامیابی حاصل کی دو مشتبہ افراد کی گرفتاری گستات پر متعدد چوریوں کا انکشا جار مخدمات درد دیر لڑھ روپی مالی تھی مصرخہ زیورات برابر یہ ملزمین مخفل مکانوں کو اپنا نشانہ بنا کر چوریوں کا ارتکاب کر دیتے بھائیسہ میں میں نے جیوی ٹھلڑی کے ہاتھوں شادی مبارک اور کلیا نرکس بھی چیکوں کی تخصیم وہ نے کہا کہ یہ ملکی سب سے منفرد اس کی میں جس سے کئی غریب و مستعق قاندان استفادہ کر رہے ہیں یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملافات ہوئی تب تک کے لیے دے ایجازت اللہ حافظ موسیقی